آئے نمسکار دوستو میں ہوں لکن سینی آج میں آپ کو پالک لگانے کا ایک نیا طریقہ بتانے جا رہا ہوں کہ پالک کس پرکار سے جلدی اگایا جا سکے جس کیاری میں ہم پالک بونے جا رہے ہیں اس کیاری میں آپ دو دن پہلے پانی بھر کے چھوڑ دے اور پھر اس کے بعد اس کیاری کو اچھی طرح سے گوڑ کر اور اس میں آپ پالک بوئے پالک آسانی سے اور دیرے دیرے بوئے اور بیج کو دور دور رکھے تاکہ بے زیادہ گھنہ نہ ہو سکے اور آسانی سے ہلکے ہاتھ سے بیج کو مٹی کے اندر ملا دے اس سے یہ فائدہ رہتا ہے کہ پالک لگانے کے بعد آپ اس کے اندر پانی نہیں ڈالے کیونکہ ہم نے دو دن پہلے اس کے اندر پانی بھر کے رکھا تھا اور مٹی میں نمی بنی رہتی ہے جس سے پالک آسانی سے باہر نکل جاتا ہے اور سیٹس خراب نہیں ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چار دن بعد دیکھو پالک کتنا اچھا باہر نکلا ہے اور اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے چار دن بعد اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سیٹس آسانی سے باہر نکل گیا ہے اور اب اس کو پانی کی آبشکتہ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دس دن بعد دیکھو پالک کتنا اچھا آپ کے سامنے ہے اس کا یہ فائدہ ہے کہ ہم نے پانی صحیح طریقے سے اس میں ڈالا ہے پندرہ دن بعد دیکھیں آپ پالک دیکھو اس پالک کو سردیوں میں زیادہ پانی کی آبشکتہ نہیں ہوتی ہے آپ نورملی پانی ڈالیں اور فاسٹ بروتھنگ پالک آپ کا کرے گا دیکھیں آپ یہ کاٹنے لائک پالک ہو گیا ہے اور اس کی پتیاں بھی دیکھ لیجئے آپ کی دیکھو کتنی بڑی بڑی پتیاں ہو گئی اور کتنا گھنا پالک ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو اس کو لائک سسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے موسیقی